ہائے گائز آج آپ کا ہمارے چینل ہوئی پر تھی ایکسپرٹ میں ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستوں ہم لوگ ڈاؤن 4.0 کے دور سے گزر رہے ہیں جس کا ایک ماتر کارن کورونا جیسی مہاباری کا پھے ہی ہے اس کا ابھی تک کوئی پرکشت یا پروون میڈیسن نہیں نکل پایا ہے پردو ہمارے شریف کی امیونٹی یا ایمیون سسٹم ایدی مجبوط ہو تو ہمیں ڈرنے کی بلکل بھی جروت نہیں ہے دوستوں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمیون سسٹم کے سٹرانگ ہونے پر انیک وائرل بیکٹیریل یا فنگل انفکشن سے لڑکر جیت حاصل کی جا سکتی ہے تو آئیے آج ہم آپ کو اسی ایمیون سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ایمیون سسٹم کیا ہے اور شریر میں کیسے بنتا ہے اس لئے اس ویڈیو کے شروع سے لاز تک بنے رہیے گا پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈائیبیٹیس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو نہ دیکھے ہوں تو جرور دیکھئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے جس سے اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستوں آئیے شروع کرتے ہیں ایمیونٹی کا مطلب شریر کی پرتیردھک شمتہ یا ریزنس پاور سے ہے ریزنس پاور کا ارث ہمارے شریر کے اندر ست ملٹی سیلیولر اورگنزم کی سنتوری توستہ سے ہے جس کے دورہ شریر کسی بھی وائرل، بیکٹیریل، فنگل، پیراسیٹک ارثات پروٹوزوائے ایٹسٹرہ اور ورمز کے انفیکشن سے بس سکے یہ شریر پر کسی بھی مایکرو آرگنزم یا جیویک حاملے کو چھیلنے کی کیاپسیٹی کو ڈیولپ کر ایمیون سسٹم کو مجبوط بناتا ہے ایمیون سسٹم شریر کی پرتیلوزک شمتہ اپنے ہی شریر کے دورہ پروڈیوز کسی بھی سنکرمانے انفیکشن سے بچاتے ہیں ساتھ ہی بہاری مایکرو آرگنزم یا مایکروبز کو شریر کے اندر آنے سے روکتے ہیں روگوں کو انکاؤنٹر کر کے پیتھوجینک سپیسیفک ایمیونٹی کو پروڈیوز کرتے ہیں اور اسی پروسس کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں پیتھوجینز کا ارث یہاں پہ انفیکشن کریٹ کرنے والے سوکش مجیو یا مایکرو آرگنزم سے ہے جن میں وائرز بیکٹیریہ فنجائی پروٹوزوہ ایم ورمز آتے ہیں ایمیون سسٹم دو پرکار کے ہوتے ہیں ایمیون سسٹم کو نیٹیو ایمیون سسٹم بھی کہتے ہیں جن میں بون میرو سلس انوالو ہوتی ہیں اور یہ فارین اٹیکر سے انفیکشنز کو پہچان کر ان پر اپنا پرہاو ڈال کر ان کو ایفیکٹ کر کے شریع میں انٹر کرنے سے روکتی ہیں ایڈاپٹیو ایمیون سسٹم ان کا لیمفیٹک سلس دوارہ کنسٹکشن یا نیرمان ہوتا ہے یا نیرمان ہیومن باڈی کے اندر سلس اور ٹیشوز دوارہ ہی ہوتا ہے اور ان کے ورد ایمیون سسٹم کبھی حملہ نہیں کرتی بلکہ بہاری انٹیوڈرز یا بہاری مایکروب سے یہ فائٹ کر شریع کے اندر آنے سے روکتی ہیں اور اس پروسس میں یہ انفلمیشن اور ہوت زون بھی تیار کر لیتی ہیں ایمیون سسٹم یہ کوشکاو سلس اور پروٹین کا بنا ایک کامپلیکس سسٹم ہوتا ہے جو شریع کو وائرل اور بیکٹیر انفیکشن سے بچاتا ہے یہ الرجی سے اور فنگل انفیکشن سے بھی بچاتا ہے ایمیون سسٹم ہر اس جیوانوں مایکروب یا جرمز کا اپنے پاس ریکارڈ رکھتا ہے اور اسے پہچانتا ہے جن سے کبھی بھی ہارا ہو ارثہ جس مایکروب کے اٹیک سے شریع میں بیماری کا انفیکشن ہوا ہو انہیں ریکارڈ کر لیتا ہے اور دوبارہ انہیں باڈی میں انٹر کرنے کی ازازت نہیں دیتا اور دوبارہ اسے کوشش کرنے پر انسے فائٹ کر ہرا دیتا ہے ایمیون سسٹم میں کمی آ جانے پر ایلرگی سے ہونے والے روگ جیسے ایمیونوڈیفیشنسی ایم سوطح پرتیلو تھی کمی آ ارثہ ایمیونیڈیس آرڈرز ہو جاتے ہیں ہماری ایمیونیٹی سسٹم کے اندر کئی ایمپورٹنڈ ایمام سپیشیل انگ ہوتے ہیں کئی سپیشیل سیلز ہوتے ہیں اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو مل کر سسٹم کو انفیکشنز کے اگنس لڑنے میں کیپیبل بناتے ہیں ایمیون سسٹم کے فالوئنگ پارٹس ہوتے ہیں نمبر ون وائٹ بلڈڈ کارپوسلز یا ڈبلو بی سی یا شویت رکھ کنیکائیں ان کا ایمیونیٹی سسٹم میں سب سے مہتوپون رول ہوتا ہے ان کا نیرمان بون میرو کے اندر ہوتا ہے اور یہ رکھتے ہم ٹیشیوز کے دورہ پورے شریر پر سرکولیٹ ہوتے ہیں اور آکرمانکاری بہاری سوکش پہ جیوانوں یا مایکرو آرگنزمز یا مایکروبز کو ڈھوڑتے رہتے ہیں جن میں وائرسز، بیکٹیریا، انیک پیراسائٹس فار اگزامپل انٹمیبا آدھی اور فنجائی ہوتے ہیں اور انہیں پاتے ہیں ان پر پتیروزی حملہ یا اٹیک کر دیتے ہیں ان ویسیز میں لیمفوسائٹس ہوتے ہیں جنہیں بی سلز، ٹی سلز اور نیچرل کلر سلز کٹیگرائز کر سکتے ہیں ان میں پروٹین اور ارنے کیمکلز ہوتے ہیں جو شریر کے لئے گھاتک حملہ ور ٹوکسنز یا مایکروبز کو شریر میں خوشنے سے روکتے ہیں مایکروبز کے سطح پر اسطھیت انٹیجن کو پہچان کر انہیں ڈسٹرائی کر دیتے ہیں تیسرا، لیمفیڈک سسٹم یا لیم سلز دوارہ بنی مہین نلکایا ٹیوبز ہوتی ہیں جو پورے شریر میں پھیلی ہوتی ہیں ان کا کار پورے شریر کے فلویڈ کا لیول مینٹین رکھتی ہیں اور شریر میں باہر جائنے والے پیکٹیریا کو مار دیتی ہیں ٹیلی یا اسپلین یہ بھی روگوں سے لڑنے والے سبسٹینسز جیسے انٹی باڈیز اور لیمفوسائٹس بناتے ہیں اور بلڈ کو چھاہنے کا کام بھی کرتے ہیں بون میرو یا رکھت مجھا یہ اوکسیزن سپلائی کے لیے ریڈ بلڈ سلز سنکرمنٹ سے لڑنے کے لیے ڈبلو بیسیز اور خون کا تھککہ جمانے کے لیے بلڈ پلیٹریٹس بناتے ہیں سکس تھائیماس یہ شویت رکھت کوشکہ یا وائٹ بلڈ سلز بناتی ہیں جنہیں ٹی لیمفوسائٹس کہا جاتا ہے ان کا ترک شریر کے کچھ ایندھ رکھشا کا وچ اور ہیں جو جیبانویا مائکروبز کے ویرد پرتیرود کرتے ہیں نمبر ون توچائے سکن یہ بیکٹیر مائکرو آرگرنیزمز کے ویرد ایک پرتیرودھک کا کام کرتا ہے ہمارا لگ بہت پورا شریع سکن سے ڈھگا رہتا ہے نمبر ٹو فیفڑے یا لنگز ان میں ستھت میوکس میمبرین فارن پارٹنگلز اور انفیکشن کو روک کر چھوٹے ہوٹے سیلیا نامہ کنشنا دوارا کف کے روپ میں شریع سے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے نمبر ٹری آماشا یا جی آئی ٹرک کے میوکس میمبرین میں ستھت ایٹی بائٹکس بھی ایمیونٹی سسٹم بناتے ہیں اور ہامفل بیکٹیریا کو نشٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شریع سے نکلنے والے تھوک پسینہ آنسو سیبم یا آئل یہ بھی انفیکشن کو باہر نکال دیتے ہیں اسی ایمیونٹی یا ایمیون سسٹم کے ویک یا کمجور ہو جانے پر شریع میں بیکٹیریا وائرسز فنگس یا میکرو آرگنزمز کا اکرمن ہو سکتا ہے اور منوشہ سنکرمت ہونے سے بیمار ہو جاتا ہے ایمیونٹی کم ہونے پر ہی ایلرجی دوارہ بھی کئی روگ ہو سکتے ہیں تو دوستوں آج کے ویڈیو پر یہیں تک اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو تو ایمیون سسٹم بڑھانے کے لئے کچھ اپائے بتائیں گے اور ساتھ ہی ہومپیتھنگ دوائیاں میں بتائیں گے نمازکار